بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتل نظرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے ہم کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں ہماری زندگی میں کبھی نہیں کبھی کوئی مشکل ضرور آ جاتی ہے کبھی کبھی مشکل لوگ آ جاتے ہیں کبھی کبھی جھوٹے لوگ آ جاتے ہیں رشتے جھوٹے نہیں ہوتے رشتے بنانے والے سچے ہوتے ہیں تو وہ جھوٹ کو بھی سچ میں بدل سکتے ہیں اس بات کو یاد رکھیے گا اس لیے مجھے یاد آیا کہ آفیا نے لکھا ہے کہ سر میرے شوہر نے ایفے کیا ہوا ہے اور اپنی ڈگری کا جھوٹ بولا شادی ہو گئی ہے میں خود ایم ایسی ہوں اور اپر کلاس سے ہوں اب ایسے لوگوں کا کیا کرنا چاہیے میرا شوہر پچھلے پانچ ماہ سے شدید ڈپریشن میں ہے دو کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں ایک کام میں ترازو اس طرف جھک جائے گا اور آپ داگدار ہو جاؤ گے اور پھر جب نئے سرے سے نئی زندگی کی طرف جاؤ گے تو ایڈانڈو وہ زندگی کتنی اچھی کتنی آسان ہوگی پھر آپ کو یہ شوہر یاد آئے گا یا نہیں آئے گا چونکہ شادی بیسیکلی ایفے یا بی ایسے نہیں ہوئی ہوتی شادی اگر بی ایسی کا نام ہو تو اس کے بعد ایم ایسی میں داخلہ ملنا چاہیے لیکن شادی میں تو ایسا نہیں ہوتا شادی میں تو اپنے میٹرک بھی نہ کیا ہو چٹے انپڑھوں تو بھی ہو جاتی ہے چونکہ شادی جسم کا تعلق ہے شادی روح کا تعلق ہے شادی معاشرت کا تعلق ہے شادی آپ کی برادری کا تعلق ہے شادی کے دین کا تعلق ہے اس کی جڑت دنیا سے بھی ہے اس کی جڑت آخرت سے بھی ہے شادی کرنے کے بعد کسی کو نوکری نہیں مل جاتی شادی کرنے کے بعد کوئی ایک دم سے کسی فیکٹری کا مالک بھی نہیں بن جاتا اور شادی کے بعد کوئی سڑک پہ بھی نہیں آ جاتا ایک زندگی کا سفر ہے اس کے بیچ میں ایک پرو یہ ہے جس میں شادی ہوتی ہے اگلے پرو پہ بچے ہوتے ہیں اس کے اگلے پرو پہ پھر بچوں کی پڑھائی ہوتی ہیں اس کے اگلے پرو پہ پھر بچوں کی شادی ہوتی ہیں جو زندگی ایک سرکل میں چلتی رہتی ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ بات سچ ہے کہ آپ کے میاں نے آپ سے جھوٹ بولا تو اب دوسرا جو کام آپ کر سکتے ہو وہ آپ نے کہا آپ اپر کلاس سے ہو اگر آپ اپر کلاس سے ہو تو پھر اپر بنیے اپر کلاس کا ہونا یہ تھوڑی ہوتا کہ آپ کے گھر کے درودے بڑے بڑے ہوں وہاں سے ہاتھی گزر سکتے ہوں وہاں سے اونٹ گزر سکتے ہوں اپر کلاس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے پلر اتنے بڑے بڑے ہوں کہ جہاں سے ان کے پر نوٹ لٹکے ہوئے ہوں اپر کلاس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ اس میں لوگوں کے دل بھی بڑے ہوں لوگوں کا ذرف بھی بڑا ہو آپ میں سے جتنے اپر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں میں نے تو ان میں سے بیشتر کو دیکھا ہے کہ رب ان کو رزق زیادہ دیتا ہے تو ان کے دل بھی بڑا ہوتا ہے اس لئے ان کو رزق زیادہ ملتا ہے وہ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں وہ لوگوں پر محبت خرچ کرتے ہیں وہ لوگوں کی چیارٹی کرتے ہیں وہ لوگوں کے ہیلپ اوٹ کرتے ہیں وہ کارخانے لگاتے ہیں اور لوگ اس سے اپنی زندگی کا سرکل چلاتے ہیں آپ اپنے شہر کو بیزت کر سکتے ہو اور اپنے شہر کو شرمندہ کر کر خودکوشی پر آمادہ کر سکتے ہو یہ بہت آسان کام ہے پر آپ کو اچھا لگے گا یہ کام کرتے ہوئے آپ اندر سے ایک قاتل بنوں گے آپ اندر سے ایک زندہ انسان کی روح کے دشمن بنوں گے اس نے غلطی کر لی آپ اس سے بڑی غلطی کیوں کرنا چاہتے ہو یہ غلطی کا جواب کبھی غلطی نہیں ہوتا غلطی کا جواب ہمیشہ معافی ہوتا ہے جس انسان کو معافی چاہیے اس کو غلطی کرنے والے کو کھولے دل سے معاف کر دینا چاہیے ہم سب کو معافییں چاہیے ہوتی ہم میں سے کوئی بھی آئیڈیل نہیں ہوتا چھوٹے ہوتے ہوئے بھی بڑے ہوتے ہوئے بھی ایون بڑے ماں باپ دادہ دادی بننے کے بعد بھی ہم غلطیوں سے باز تو نہیں آتے اس لیے ہم کو بھی کبھی نے کبھی غلط بینی ہو جاتی ہے کبھی نے کبھی کوئی ایسا بات مو سے نکل جاتی ہے جو کہ سچ کے ترازو پہ پوری نہیں اترتی اپنے رشتوں کو ڈگریوں سے اپنے رشتوں کو چھوٹے جھوٹ اور سچ سے نہیں مابا جا سکتا ہاں جو بائنڈنگ ہو سکتی ہے جو کل آنے والے دنوں میں آپ کے شہر کی آنکھیں آپ کو دیکھ کر روشن ہو سکتی ہیں وہ آپ کی غیرموجودگی میں کہے کہ میرے رب نے مجھے ایسی شاندار بیوی دی کہ میں نے جھوٹ بولا میرے اندر کمی تھی میرے اندر کتا ہی تھی پر وہ میرے بازو بن گئی وہ میری بیساکیاں بن گئی وہ میری بنیادیں بن گئی آپ اس کو ڈپریشن سے نکالیں اس کے ساتھ بیٹھیں اسے اپنے گلے سے لگائیے اسے حق کیجئے اور کہیے کہ یہ جوڑی اللہ نے ملا دی یہ تعلق میرے رب نے بنا دیا چونکہ ہم تو یہی مانتے ہیں کہ تعلق تو اللہ بناتا ہے جوڑیاں اسی کے ہم بنتی ہیں اب اس کو نبھانا آپ نے اور میں نے ہے تو میں چاہتی یہ ہوں کہ آنے والے دس برسوں کے بعد آپ کا نام اور مقام ایک عزت کا سمبل ہو ایک مقام ہو اس بیچ میں کل دو سال لگیں گے اس کو بھی یہ کروا دیجئے نہ اپنی اممہ کو بتائیے نہ اببہ کو بتائیے دیکھیں کتنا آسان ہے علامہ اکبال اوپن یونسٹری ہے وہاں سے کروا دیجئے دو چار ہزار کی ٹوشن رکھائیے گھر پہ رکھائیے یا باہر رکھائیے کسی اکیڈمی میں جائے اکیڈمی والوں نے نہ تو کوئی نکانہ ماں پوچھنا ہوتا ہے نہ آپ کی عمر کا سیٹیفکیٹ مانگتے ہیں آپ ایون ساٹھ سال کے بڑھے ہو جائیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں وہاں سے اس کو بی ایک کروایئے پھر اس کو ساتھ ساتھ جو کام کر رہا ہو دیکھیں یہ دو چار گھنٹے پڑھے گا چکہ اسے علم ہے کہ میں نے ایک تالیب علم نہیں ہوں ساتھ ایک پروفیشنل آدمی بھی ہونا چاہیے I don't know وہ پہلے کیا کر رہا ہے گھرداماد ہے یا اپنے گھر میں ہے اپنے گھر میں ہے تو اس کا باپ اس کی ماں کچھ تو کرتے ہوں گے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ماں باپ نے کسی جھونپڑی والے کو آپ کو دے دیا ہو سو کہیں نہ کہیں وہ سٹیبل ہوں گے آپ اگر دو کنال میں ہیں تو وہ ایک کنال میں ہوں گے آپ چار کنال میں ہیں تو وہ دو کنال میں ہوں گے بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا چونکہ ماں باپ کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں ماں باپ کی بھی میارات ہوتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھئے گا آپ کے شوہر کی رسوائی آپ کی رسوائی ہے آپ کے شوہر کی بیزتی انفیکٹ آپ کی بیزتی ہے اس ایمی سی کا کیا فائدہ جو اپنے ہی شوہر کو آپ اٹھا کے کھڑا نہ کر دو اس ایمی سی کا کیا ہم نے اچار ڈالنا ہے اس ایمی سی کو کیا کرنا ہے یعنی اوپر رکھے آپ نے فریم لگانا ہے اگر اس ایمی سی نے آپ کا دل بڑا نہیں کیا اور آپ اپنے ہی ایک ڈپریشن میں جانے والے میاں کا حوصلہ نہیں بنتے آپ اس کی آنکھوں کی روشنی بنو آپ اس کی دل کا سکون بنو اسے بتاؤ کہ آپ کی ڈگری کی وجہ سے میں آپ کی بیزتی نہیں کروں گی آپ کی ڈگری کی وجہ سے میں آپ سے محبت کم نہیں کروں گی ہاں دنیا کو دکھانے کیلئے ہم ڈگری بہتر کر لیتے تو یہ دو چار سال میں تب تک آپ کی ایک دو بچے ہو جائیں گے یہ ڈگری بھی بہتر ہو جائے گی پھر کہیں دکھانا پڑا میں اسے ایک اور بات بتاؤں جس رشتے میں محبت ہو جس رشتے میں قربت ہو اس سے لوگ کبھی ثبوت نہیں مانگتے اس سے کبھی لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ تم نے کیا کیا ہوا ہے کہاں سے کیا ہوا ہے میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں میں نے پنجاب یوستی سے جب ماسٹرز کیا پبلک ایڈمیسٹریشن میں اور بعد میں میں نے بیزنس ایڈمیسٹریشن میں ایمفل کیا مجھ سے تو آج تک کبھی کس نے ڈگری نہیں مانگی میں نے جہاں جہاں جوب کی وہاں مجھے اپلائی نہیں کرنا پڑا مجھے اپلیکیشن لکھے نہیں دینی پڑی نہ میں نے کسی جگہ جا کے بٹھا کہ جو جیسے انٹریوز ہوتے ہیں انٹریوز دیا انفیکٹ ہمیشہ بڑی محبت سے بلایا گیا انفیکٹ آپ کا جو کریڈٹ ہے وہ آپ کا علم ہوتا ہے آپ کا کریڈٹ آپ کی پرسنیلیٹی ہوتا ہے آپ کا کریڈٹ جو آپ نے ڈیلیور کیا ہو وہ ہوتا ہے تو آپ کا میاں آپ نے کون سا اس کو ماسٹر بنانا ہے کوئی ٹیچر بنانا ہے یہ لیکچر بنانا ہے کوئی نہ کوئی فیکٹری کا کام ہوگا مارکیٹنگ کا کام ہوگا اسے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے والد نے کوئی کام سیٹ کر کے دیا ہے تو اسے کہا مارکیٹنگ میں جائے سیلز میں جائے وہاں زیادہ کام ہوگا زیادہ مصروفیت ہوگی بہت بڑے بڑے اداروں کے جو مالکان ہیں آپ کو کیا لگتا ہے پیش جی کی ہوئی ہے یا ایمفل کیا ہوا ہے آپ کے اببانے میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایمفل کیا ہو یا ایمے کیا ہو ہر شعبے کا الگ لگ کام ہوتا ہے آپ اپر کلاس میں ہو تو اپر کلاس میں لوگوں کے پاس خواب بڑے ہوتے ہیں وسائل بڑے ہوتے ہیں تعلقات بڑے ہوتے ہیں ڈپٹ ہوتی ہے اور ایک تعلق سے دوسرے تعلق دوسرے سے تیسر تعلق کی اینٹ جڑتے جڑتے کلاس اور اوپر ہو جاتی ہے انفلنشل لوگ ہوتے ہیں ایک بہت اور یاد رکھیے گا یہ جتنے ہمارے پولیٹیشن ہیں یہ مشرف زمانے میں پہلی دفعہ انہوں نے بی اور بی سی کے نام سنے تھے اس سے پہلے بھی یہ وزیر بنتے تھے انگوٹھے بھی لگانے والے بنتے تھے چونکہ پولیٹکس میں ڈگری نہیں چاہیے ہوتی پولیٹکس میں آپ کی ability اور energy چاہیے ہوتی ہے پولیٹکس میں آپ کا وہ concern اور روپ چاہیے ہوتا ہے جہاں لوگوں کے کام ہوتے ہیں جہاں لوگوں کو آپ lead کرتے ہو جہاں لوگ آپ پہ اتبار کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے کہ سار ہمارا کام کروا دیں گے تو اگر آپ کے میعہ نے پولیٹکس میں جانا ہے تو بسم اللہ ان کو وہاں جانے دیجئے بزنس میں جانا ہے تو وہاں جانے دیجئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کچھ برسوں کے لئے ملک سے باہر چلے جو وہاں تو foundation ڈگرییاں ہوتی ہیں foundation classes ہوتی ہیں جس سے یہاں a level clear نہ ہوا ہو وہ بھی برطانیہ جا کے وہ بھی ملاشیہ جا کے چونکہ ان کو پیسے ہوتے ہیں تو foundation کرتے ہیں دو دو سال میں کرتے ہیں اور ڈگری کے برابر کی ایک کا certificate وہاں سے لے لیتے ہیں بعد سے وہ بھی نہیں ہوتا پر آکے بتاتے ہیں یہ ہی ہے کہ ہم نے یہ کیا ہوا ہے سو ڈگری نہ کرنے سے آپ کے میاں کی مردانگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے میاں کے بہتر انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا پر اس کی ڈگری نہ ہونے سے آپ کے ذرف پہ آپ کی برداشت پہ آپ کے علم پہ اور آپ کی اس خوبی پہ ضرور فرق پڑے گا کہ اگر آپ انسانوں کو اور وہ آپ بالکل آپ کے اپنے پاس والے سب سے قریب انسان ہے اور یہ انسان آپ کا میاں ہے یہ انسان آپ کا پردہ ہے یہ انسان آپ کا لباس ہے اسے محبت کیجئے اسے اون کیجئے اس کو اون کریں گے تو آنے والا وقت آپ کو اون کرے گا پھر آپ فخر سے اپنے بچوں کو بتا سکیں گے کہ ہم نے زندگی کو اکٹھے چلایا ایک دستے کو سپورٹ کر کے کبھی اپنے سپاؤز کی کمی کتاہی کو اشتہار بنا کے نہیں لگانا چاہئے اختر عباس کو یاد دیجئے اسلام علیکم